بے کہتے و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا صد مرحبا ہمارے سلسلے کھلیں آنکھ سلی اللہ میں آپ کی آمد اللہ کرے کہ اس کے کرم کے سبب اس کے فضل کے سبب آج کا یہ دن ہمارا نیکیوں بھرا گزرے نیکیوں کے آغاز ہی کے ساتھ ہم اسی نیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیکیوں میں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے برکتوں کا نزول فرمائے رحمتوں کا یہ برسات ہم پر برسے اور اے کاش اللہ کے فضل ایسا ہو ایسا اس کا کرم ہو کہ ان نیکیوں کے صدقے ہمارا سارا دن بابرکت گزرے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے قاری صاحب بھی موجود ہیں اچھی اچھی نیتیں کریں گے یہ انشاءاللہ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں پھر ان کی خدمت پر چلتے ہیں اور تلاوت کلام باگ سنتے ہیں حضور سلسلے میں آمد مرحبا جزا نواتا خیل ماشاءاللہ کیا منتخط کیا ہے آج آپ نے قاری صاحب سورہ کوسر کی تلاوت کرنے کی ساتھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ تفسیر سن کر تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ ارشاد فرمائیے ہم منتظر ہیں نیت کرنے میں دل خوش کرنے کی اللہ کے رضا کی انشاءاللہ ارشاد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا انتا الكوفر فصل لربك والحر انشاءاللہ ہوا الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم جزاکاللہ خیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلیں تلاوت تو آپ نے سنا دی ترجمہ کنزل ایمان شریف عالی حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان اللہ رحمت الرحمن کا وہ بھی سنا دیجئے اور پھر جو خزائن اور عرفان شریف تفسیر ہے اس پر حاشیہ مولانا نئیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ تعالی لے گا اس سے بھی ہم کو مدنی پھول مل جائیں تو مدینہ مدینہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَوْثَرْ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی اعتا فرمائیں اور فضائلِ کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا حسنِ ظاہر بھی دیا حسنِ باطن بھی نصبِ عالی بھی نبوت بھی کتاب بھی حکمت بھی علم بھی شفاعت بھی حوضِ کاؤسر بھی مقامِ محبود بھی مقامِ محمود بھی کسرتِ امت بھی آداءِ دین پر غلبہ بھی کسرتِ فتوح بھی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں جن کی نہایت نہیں فَصُلِّ لِرَبِّكَ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو جس نے تمہیں عزت اور شرافت دی وَنْحَرْ اور قُربانی کرو اس کے لیے اس کے نام پر یعنی اللہ کے نام پر بخلاف بُت پرستوں کے جو بُتوں کے نام پر زبحہ کرتے تھے اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نمازِ عید مراد ہے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے نہ آپ کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا آپ کے اولاد میں بھی کسرت ہوگی اور آپ کے مطبعین سے دنیا بھر جائے گی آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور وعز اللہ تبارک و تعالی کی ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے بے نام و نشان اور بھلائی سے محروم تو آپ کی دشمن ہیں اس آیت کے شان نزل کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزن حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی منقطع النسل کہا اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا یہ سب چرچہ ختم ہو جائے گا اس پر سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ان کفار کی تقزیب کی اور ان کا بالغ رد فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان خوب بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ سے دو باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ دیکھیں شروع میں ہی ہم قرآن شریف بھی آپ کو سنوا دیتے ہیں تلاوت بھی ہمارے قاری صاحب کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ترجمہ و تفسیر بھی ہو جاتا ہے وہ ایک سوفٹ پر ڈویلپ پر ملے مجھے کہنے لگے یار ہمارا جو ہے نا وہ ٹائم ہوتا ہے آفیس جانے کا اور ہمیں آفیس جانا ہوتا ہے تو صبح آپ کا سلسلہ ہوتا ہے مطلب وہ کیلکولیشن کر رہے تھے باقادہ منٹو کی اور بھی مجھے ملے پروفیشنل جس طرح آکے اور مطلب کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں ظاہر ہے عموان یوجلی نو بجے رپورٹ کرنی ہوتی ہے تو ان کو آفیس میں نائن تو فائیو آپ کو پتا ہے آفیس ٹائمنگ ہے اور پر خیر اس طرح کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب انہی کے ناشتہ بھی کرنا ہوتا ہے اور تیار بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم بس سنتے ہیں کچھ کیا کریں دل تو بہت کرتا ہے کہ ہم اس کے سامنے بیٹھیں اور یہ کریں دیکھیں ہم شروع شروع ہی میں آپ کو ایسے پیارے مدنی پھول پیش کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ چند منٹ بیٹھیں گے تو دھیروں دھیر معلومات لے کر اٹھیں گے کہ ظاہر ہے کہ ہم نے شروع ہی کے اندر ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ شامل رکھا ہے تو بہرحال یہ بات ان سوفٹوئر ڈیولپر کے نام ہے جنہوں نے اپنی جو پروفیشنلز کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنا جو اپینن تھا وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا اور بھی خیر ملتے رہتے ہیں اسلامی بھئی بتاتے رہتے ہیں مدنی پھول بھی میں حاضر کر دیتا ہوں الحمدللہ ربی نور شریف کی جو عید ملاد النبی تھا وہ الحمدللہ بھی چند ہی دن ہوئے ہیں اس کو رخصت ہوئے مہینہ تو ہے اور کیفیت جو ایک ہوتی ہے اس میں وہ بھی ظاہر باقی ہے تو اسی حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مدارج النبوت جلد اول میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ واقعے نقل کیا اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ ایک جو ہے وہ چند اثرات کے ساتھ تھے تو وہ سب ہمام میں داخل ہوئے اور میں بتاہ بھرانہ ہوگا پانی میں داخل ہو گئے نہانے کے لئے کہتے ہیں مجھے ایک حدیث شریف یاد آئی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہمام میں برہنہ داخل نہ ہو تہبند بان کر غسل کریں تو کہتے ہیں میں نے اس حدیث شریف پر عمل کرنے کی نیت سے میں اسی طرح پھر ظاہر ہے کہ میں پانی میں داخل ہوا تو رات کو جب میں سویا تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا خواب میں مجھے زیارت ہوئی کسی کی اور میں نے سنا اس کو کہتے ہوئے کہ اے احمد تم نے اس سنت پر عمل کیا اس سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے تم کو بخش دیا ہے اور تمہیں امام بنا دیا گیا ہے ایک جماعت تمہاری پیروی کرے گی اور تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا ظاہر ہے کہ جماعت پیروی کرے گی تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کون ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں جبریل ہوں علیہ السلام تو آپ بزرگ علیہ الرحمہ تعرف ظاہرے جاننے کے مشتاق ہوں گے یہ جو بزرگ دن کا میں نے واقعہ عرض کیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے کتنی بڑے مشہور بزرگ ہیں اور کتنا بڑا بلند مقام ہیں ہمارے الحمدللہ پچھلے سلسلے بھی ویب سائٹ وغیرہ پر ہوتے ہیں تو جو ہمارا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ عنہ پر مدنی مقالمہ ہوا اس پر اگر آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ان کی شان سے ذات سے آپ کو اور واقفیت حاصل ہوگی ربی نوش شریف کا مہینہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا خوب خوب ہمیں سے موقع ملتا ہے اور الحمدللہ مسلمان اس محبت کا اظہار کرتے بھی ہیں کامل محبت یہی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اتباہ بھی کی جاتی ہے اس کی نقل کی جاتی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کو ان کی اتباہ کرتے ہوئے بھی ظاہر ہونا چاہئے سنت پر عمل کیجئے سنت پر عمل کی دعوت دیجئے ایک سنت پر عمل اللہ کے فضل سے اس بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیا خبر کوئی ایسی اخلاص سے سنت پر عمل کرنا ہمیں بھی اللہ کے کرم سے نصیب ہو جائے اور ہماری بگڑی بن جائے یہی آج کا مدنی پھول ہے سنت پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ نیت کر لیجئے اور نیکی کی دعوت بھی دیتے رہیں گے خصوصی طور پر آپ بھی مشتاق ہوں گے کہ آج کون آئے ہیں تو آج مدرست المدینہ کے حوالے سے بڑی خاص نسبت ہے اور مدنی منع جو مدرست المدینہ کے ہیں اور مدرست المدینہ لیل بنات میں پڑھنے والی مدنی منع یہ بھی جو ہیں ان سے ہمارے جو مبلغ عدوات اسلامی ہیں ان کو ایک خاص تعلق ہے کیوں تعلق ہے کہ مدنی منع کا سلسلہ یہ کرتے ہیں کتنا آسان ہو گیا ان کو گیس کرنا ہو گیا نا چلیں آپ پیغامات بھیجیں یہ کون ہو سکتے ہیں اور ہم چلتے ہیں ناد خان اسلامی بھائی کی طرف پیغامات آپ بھیجیں گے کس پر اچھا یہ میں نمبر دھورا دیتا ہوں جناب 03012612176 03012612176 اس پر تو آپ نے سمس کرنا ہے قائد صاحب سے تلاوت کی فرمائش کرنا چاہیں چشمہ ماروشن دلیں ماشاد ناد خان اسلامی بھائی بھی موجود ہیں ان سے آپ کلام بھی سمسکتے ہیں اور کالز ریکارڈ کروانی ہیں ہمارے مبلغ ادعوات اسلامی کے بارے میں آپ کو ان کی لائف کے بارے میں پوچھنا ہے مدنی محول میں کیسے آئے کیا فیلنگز ہیں کیا ایکشپیڈینسز ہوئے یہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے بھی کالز کا نمبر چلیں دھورا دیتا ہوں 021-3494-2626 021-3494-2626 اور 021-3494-2525 021-3494-2525 حضور سلسلے میں آمد برحمہ ماشاءاللہ کیا منتقل کیا ہے آج آپ نے کیا سنائیں گے ہمیں انشاءاللہ سب سے پہلے حمد بیردالہ کی تندرشات سنیں گے ماشاءاللہ اللہ عز و جل کے ذکر سے انشاءاللہ شروع کریں گے ماشاءاللہ بے شک اللہ عز و جل کی یاد ہی میں دلوں کا چین اللہ 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 اور مدنی نامات میں سے ایک نام پر بھی عمل ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمد بیرداللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین الحمد بیرداللہ پیش کرتا ہوں تمام مدنی تیرن کے ناظرین اور تمام سے میں سے گزارش کروں گا آپ بھی میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیں اللہ 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 آمنا برسول اللہ لا مشہود اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا پڑو اللہ 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 لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ وہ ہے منظر شرکت سے پاک سکون و حرکت سے وہ ہے منظر شرکت سے پاک سکون و حرکت سے کام ہے اس کے حکمت سے کام ہے اس کے حکمت سے کرتا ہے سب خدرت سے اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ بلبل توتی پرمانا ہر ایک اس کا دیوانا بلبل توتی پرمانا ہر ایک اس کا دیوانا گمری کس کا مستانا کون چکور کا جانانا اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ جس میں چھمچے یہ کلمہ پڑو لا لا الہ الا اللہ لا لا الہ الا اللہ اللہ لا لا الہ الا اللہ آمننا برسول اللہ 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 اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں شعبہ تعلیم ان کے ڈیویجن سطح پر ماشاءاللہ یہ ذمہ دار ہیں عرضوِ مرشد جو ہمارا ڈیویجن ہے اور مدنی چینل کے سلسلہ ذمہ دار بھی ہیں مدنی چینل پر بھی آپ نے ان کی زیارت کی ہوگی برنام بتانے کی دیر ہے سلسلے کا آج کل ماشاءاللہ یہ مدنی منوں کے مدنی پھول میں بھی آپ ان کو دیکھتے ہوں گے اور ایک سلسلہ تو ان کا مشہور ہے بھی اور گیس بھی ہمارے سارے کافی سارے ناظرین نے کر لیا ہے خیر جو نہیں کر سکے ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں تو بتا دوں سلسلے کا نام چلیں بتا دیتا ہوں ذہنی آزمائش میں ماشاءاللہ یہ مدنی پھول لٹاتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ایک بہار کا مظاہرہ آپ دیکھتے ہیں ان کی صورت میں کہ اور ان کو میں نے عرض کیا تھا کہ مدرس مدینہ سے خاص تعلق ہے جی ہاں یہ مدنی منوں کے لیے مدنی پھول بھی تیار کرتے ہیں اور اس طرح ذہنی آزمائش کے اندر جس تربیت ہوتی ہے ہمارے مدنی منوں کی وہ آپ دیکھتے ہی ہیں ملاحظہ کرتے ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خود بھی مدرس مدینہ کی ہی پروڈکٹ ہیں ماشاءاللہ آئیے ان کی خدمت میں چلتے ہیں ماشاءاللہ سلسلے میں آمد مرحبا جزاکاللہ خیرہ آمین کیسا محسوس کر رہے ہیں ماشاءاللہ کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے ہیں ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا سلسلہ ہے اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائیں آمین اور یہ ایک اچھے اچھی نیتیں ہیں اللہ تعالی مزید بارک و تعالی ہر مسلمان کی صبح جو ہے کھلے آنک صلی اللہ کہتے کہتے ہی ہو اللہ اللہ اور جو باتیں بیان کروں گا مسلمانوں کا دل خوش ہوگا امیر سنت کے فضائل و کمالات انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مدنی بہارے مدنی منلوں کی مدنی بہارے انشاءاللہ تعالی ارز کرنے کی سعادت حاصل کروں گا ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری نیتیں لے کر آپ حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان نیتوں میں اور برکتیں عطا فرما اللہ اللہ آپ سے کچھ پوچھیں سٹارٹ کریں ماشاءاللہ اچھا یہ تو جسے ہمیں آئیڈیا ہے میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ڈسکلوز بھی کر دیا ہے کہ مدرس المدینہ ہی کی آپ تیار شدہ ایک مدنی بہار ہے یہ اور مدرس المدینہ کا ایک فیض ہے جو میرے امیرہ سنت کے فیض سے قائم شدہ ایک شعبہ ملکم تو ہم یہ تفصیلا جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے آپ مدنی محول سے وابستہ ہوئے پہلے تو یہ بتائیں آپ عمر کتنی ہے آپ کی میری عمر جو ہے چھبیس ماشاءاللہ بڑی نسبت والی عمر چل رہی ہے بھئی بہت خوب کتنا عرصہ ہوگیا ہوگا مدنی محول میں تقریباً یہ ہے کہ سالانہ اجتماع اپنا ہوتا تھا بہن لوگ پام اجتماع قرنگی ساڑھے تین نمبر میں وہ اجتماع بھی میں نے دو یا تین اٹین کریں ملتان کے اجتماع میں الحمدللہ جو ہے ہر سال جو ہے پامندی سے شرکت رہی ہے کوئی بھی اجتماع جو ہے اپنی زندگی کا اور پھر یہ ہے کہ وابستگی ہوتی رہی آتے رہے کتنا عرصہ کتنا ہوگیا دیوریشن کتنا ہوگیا تقریباً میں سولہ سال ہوگئے سولہ سال ہوگئے ماشاءاللہ بہت چھوٹے سے ہوں گے آپ دس بارہ سال ہوں گے اچھا ماشاءاللہ تو بہت خوب تو کیسے بنا کیسے تھا ذہن مدرسے میں داخل ہوئے تھے لگتا ایسا ہی ہے جی مدرسے میں داخل ہوئے لیکن اس کا سبب یوں بنا کہ ہمارے ایک کزن تھے جی جی وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے اچھا مرحبا تو پھر ایک اور ایک سلسلہ چلتا نکلا کے نا ہر گھر میں ایک حیز ہونا چاہیے حافظ صاحب ہونا چاہیے تو پھر ہمارے ایک دوسرے کزن تھے چھوٹے دوسرے چچا کے رڑکے وہ مدرسد المدینہ میں داخل ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے خاندان کے پہلے یہ سمجھنے مدنی منہ تھے جو کہ مدرسد المدینہ میں داخل ہوئے اور بہت اچھا لگتا تھا ان کو دیکھ کر کہ ہرہ امام شریف مدنی لباس اور ڈرونچ ہاتھ در گلے میں ڈال کے اپنا ٹیفین ہاتھ میں لے کے چلتے تھے وہ صبح اور سلام وغیرہ چینجی گن میں آئی تبدیل ہی تو اپنے خاندان میں اس قسم کی باتیں ہوتی تھی تو مجھے آگے آگے رکھا ہی جاتا تھا جو آج اس مقام پہ ہوں یہ کہ ابتداج ہوئی نا میری وادہ مطرمہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ان کا ذہن بنا کہ آپ کو مدرسے میں داخل کرا دینا چاہیے اور وہ جو بہیوئر تھا اس مدنی منہ کا آپ کی جو کزن کا جو مدرسل مدینہ میں گئے اور ٹرانسوام ہوئے ان کی بہیوئر میں چینج آیا تو اس سے انسپائر ہوئی آپ کی والدہ خاندان میں ایک مطلب کیفیت بنی کہ یار بچوں کو اس طرف راغب کروانا چاہیے تو آپ کا انتخاب ہوا ہے ہاں کہ بھئی ایک اور ہو ایک نہیں رہے ماشاءاللہ اچھا تو آپ کو مدرسے میں داخل کروا دیا گیا مدرسے میں داخل ہوئی سکولنگ چل رہی تھی آپ کی اس وقت ہاں سکولنگ چل رہی تھی اور میرے دیگر جو کزن فقر آتے ہیں ان کے ساتھ میں سکول جاتا تھا اپس لئے ہے کہ آپ کو جب پتایا گیا کہ بھئی آپ کو مدرسے میں داخل کروایا جائے گا اور آپ کو یہاں پڑھنا ہے یہ آپ کی فیلڈ ہوگی تو آپ کی اس وقت کیا فیلنگز تھی مجھے پتا چلا کہ میرے مدرسے میں داخل ہونے والا ہے نا جی جی تم اپنے اس کزن کے پاس پہنچا اچھا میں نے کہا کہ بھئی بتائیں کیا کیا ہوتا ہے نا مدرسے میں کیا کیا ہوتا ہے مدرسے میں کیا کیا ہوتا ہے شک ہوا در رہے تھے یا خوش تھے خوش تھا خوش تھے مدرسے جاؤں گا نا مدرسے جیسے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہ ان کو ایک نئی چیز فیلڈ چینج بری ہوتی ہے تو ٹائمنگ چینج ہوتی ہے ٹائم ہے آٹھ بے سے چار بیتا ہے میں بھئی ہوتا کیا کیا ہے آپ کچھ بتائیں تو تو کچھ بتاتا بھلتا ہے آپ خود چل کے دیکھئے گا تو میں یار کچھ تو بتائیں نا آپ یار تو نہیں نہیں آپ خود چل کے دیکھئے گا اس نے بہت اچھے انداز سے میرے کو اگلے دن سے مدرسے جوائن کرنا ہے گھر والے بھی خوش والدہ والی صاحب نے بہت شفت فرمائی بٹا اپنے پڑھ کے نکلنا ہے کیونکہ حفظ کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ مدنی منوں کو ایک ارز کرتا چلوں کہ شیطان جی کوشش ہوتی ہے کہ داخل نہ ہونے دے اس میں ایک پورا باقیہ بھی ہے کہ شیطان پوچھتے اپنے چلوں سے کیا کیا کام کرے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آج جوہے ایک بچے کو مدرسے آنے سے روک دیا تو شیطان اس بات پر بہت ہوش ہوتا ہے اور وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اس کچھلے کو کہ کافی لوگ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا اگر یہ مدرسے چلا گیا تو تو اسی طرح ہے کہ والی صاحب نے والدہ نے ذہن منایا کہ بھئی پڑھ کے نکلنا ہے ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ ہے کہ ازمائش آتی ہے مدنی منہ جو دیکھ رہا ہے کیونکہ میری وابستے کی زیادہ مدرسل مدینہ سے مدنی منہوں سے ہے اور والی سرپرس کی خدمت میں یہ ارز کروں گا کہ کوشش ہی ہوتی ہے کہ شیطان اس کو سٹارٹ نہ کرنے دے ذہن نہیں بننے جاتا ہے ذہن بن جاتا ہے تو جیسے اپتدا ہوگی تو اس وقت ازمائش آ جائے گی بیچ میں آٹھ پاروں میں بارہ پاروں میں بیس پاروں میں پچیس پاروں میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ازمائش ہوتی ہیں اور پھر جب اینڈنگ چل رہا ہوتا ہے ان کو اندازہ ہوگا جن کے مدنی منہیں حافظ ہیں تو ان کا اندازہ ہوگا کہ جب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو بہت زیادہ ازمائش ہوتی ہے یہاں تک کہ بھی دیکھنے ملا کہ ایک حافظ دس افراتی شفاعت فرمائے گا اگر یہ حافظ بن جائے گا تو یہ ہے کہ کافی لوگوں کو سمال لے گا خود تو جنت میں جائے گا دوسروں کو بھی داخل جنت فرمائے گا باعمل ہوا تو تو اس کے بعد جو ہے اینڈ میں جو بہت مسئلہ مسائل وہ پیدا کرے گا کہ ختم نہ کرنے دوں شروع میں تو حمد رکھیں اس میں بچوں کی حوصلہ افضائی جو کریں گے ان کے والی سرپس اور ایک استاد ٹھیک ہے نا ان کا ایک بہت بڑا دخل عمل ہوتا ہے تو اپنے مدنی منہوں کی خوب اچھے انداز سے حوصلہ افضائی فرمائے جسے کہ الحمدللہ عز و جل میرے والی صاحب نے والدہ نے گھر والوں نے میرے اہل خانہ نے الحمدللہ بہت اچھے انداز سے میری حوصلہ افضائی فرمائی پھر یہ ہے کہ مدرس میں اب داخلہ ہوا اب یہ ہے کہ امامہ شریف مجھے باننا تو آتا نہیں تھا اب یہ ہے کہ مدنی لباس پہنا اور ایک شوپر میں ڈال کے امامہ جو ہے میں گھر سے چلا بین آئی ہماری اچھا آپ ایک ذہن میں میرے آ رہا ہے خیال آپ اپنے سلسلے میں مدنی منہوں کو اس طرح سے ترغیمیں دلاتے ہیں بھائی جلدی سے اٹھ جانا مدرسے چلے جانا آپ بلکل سلسل بتائیے گا اب بہترین سارے مدنی منہوں سے سن بھی رہوں گے جب آپ کو پہلے دن سایا گیا تھا تو آپ اٹھ گئے تھے یا آپ نے آئے بھائے شاید تو نہیں کی تھی اچھا میں اس میں تھوڑا صحیح ایک عرض کر رہا ہوں کہ میرے اپنے جو کزن تھا اس کے پاتھ جاتا تھا بار بار کہ بھائی بتائیں تو کیا ہوتا کیا ہے میرے خوشی تھی بس ایک آواز لگنے کی دیر تھی اور میں نے اٹھنا تھا خوشی خوشی آج مدرسے جا رہے ہیں اب یہ بھی ایک نیا تھا کہ ٹیفن بھی ہوگا آج تم مدرسے میں کھانا کھائیں گے کیونکہ گھر سے اچھا تا کھانا دیا والدہ محترمہ نے بھارا لہم اپنے وین میں جائے جب گاڑی کے اندر داخل ہوئے تو مدنی منہ تھے بہت دیکھ کے دل کو خوشی ہوئی کہ آج میں بھی مدنی منہ بن گیا تو پھر اس کے بعد تربیت یہ تھی اسازہ کی کاری صاحبان کی مدنی منہ کے راستے بھر جیسی کوئی مدنی منہ آیا اگر نیا ہے اگر اس نے دعا نہیں پڑی سفر کی تو آپ دعا پڑھا دیں یہ مدرسل مدینہ کی خاصیت ہے جیسی میں داخل ہوا تو سلام وغیرہ ہوا تو آپ نے کہا نیا داخل آیا دعا پڑی کچھ بھی نہیں آتا ہوں تو دعا پڑی دعا پڑھنے کے بعد تربیت یہ تھی کہ ناتے پڑھتے ہوئے آنا ہے ہم پورے راستے جو گاڑی میں ناتے پڑھتے ہوئے اور پھر جب ہم سی کے ناتے پڑھنے تو پھر ہم دھومے مچاتے تھے اندر سلام وغیرہ مدنی منہ مل کر مطلب گاڑی میں گاڑی میں یہ ہے کہ بہتے کے اچھا محول ہے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھنے تو خوشی خوشی ہم اپنے مدرسے کے اندر داخل ہو گیٹ آیا بھائی اب یہ ہمارا مدرسہ ہے اب میں کھڑا ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے قدم ہے دیکھتے رہنا ہے آج کیا ہوگا تو سب سے پہلے دعا مدینہ ہوئی ہم تو اسکول میں کچھ اور کہتے تھے اس کو پڑھے اب وہ قومی ترانہ وغیرہ وہ یہ ہے کہ میں شاید یہ اس قسم کا کچھ ہوگا لیکن الحمدللہ جیسی دعا مدینہ ہوئی تو سب سے پہلے تلاوت ایک علامہ مجید وہی مدنی منہ چھوٹا سا کر رہا ہے بہت متحصیر ہوا پھر اس کے بعد ایک مدنی منہ تھا جو آج تک جب مجھے پتا چلا کہ سلسلے میں آنا ہے اور یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو میرے وہ نقشہ پورا ذہن میں آ گیا ابھی میں سمجھے میں اسی طرح ہوں کہ وہی میرے جو پرانے سالتے میں اس میں پہنچا ہوا خیالات میں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایسے کچھ خیال میں آ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ تین مدنی منہیں کھڑے میں اور جو مدنی منہ پڑھ رہا تھا سب سے اولا والا ہمارا نقشہ وہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے نقش ہو گیا نقش ہو گیا ہے کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتا وہ اسے لمحات تھے بہت خوشی طبیعت میں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا پھر قطارے جو اپنے درجوں میں چلے گئے ریجسٹر میں نام تو آیا نہیں جب حاضری ہو رہی تینا تو ایک اچھا انداز ہے مدرسوں مدینہ میں اسکول میں یس سر یس سر جو آئے حاضری ہوتی تھی اب جب نام پکارا گیا مدنی منہوں کے محمد آمیر اتاری تو وہ کہے کہ لبیک ہمارے مدرسوں میں یہ نظام ہے تو پھر باتچیت ہوئی تو پتا چلا کہ لبیک کہنا سنت ہے اگر کوئی پکارے تو مدنی چننل کے ناظرین و مدنی منہیں یہ بھی نیت کرتے ہیں جب کوئی پکارے تو ہمیں لبیک کہنا سنت ہے تو انشاءاللہ اس سنت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تو وہ پھر حاضری سے ہی متاثر ہو گا ہے پھر کاری صاحب کی جو شکفت تھی بولنے کا انداز کہ آپ کا نیا داخلہ ہوا ہے میں جی الحمدللہ پھر ہر نام وغیرہ لکھا گیا پھر اس کے بعد مزید جو سلسلہ آگے بڑھتا رہا کہ وضوع اس طریقے سے ہوتا ہے مدنی منہیں مجھے اپنے ساسا ترکتے تھے کھانا کھانے کے لیے کھانا کھانے کے لیے دستر خان بچھایا گیا اب سب سے پہلے یہ پہلی میری زندگی کا وہ تھا کہ ایک مدنی منہ کھڑا ہوا میں کھانا کھانا شروع کر دیں دستر خان بچھایا کھانا کھانا شروع کریں نہیں بھائی ابھی نہیں کھانا ہے ابھی دعا ہوگی نا کھانا کھانا پہلے کھانے کے وضوع کر کے پھلو آخر جو ہوتی ترکیب ہاتھ دو کر رہا ہے ہاتھ دھونا تو صحیح ہے گھر میں بھی اس طرح ہوتا تھا اب وہ دعا ہوئی یہ بڑھا ایک نیات تھا ہمارے لئے پھر اس کے بعد جو مدنی منہ لکمہ اٹھائے یا واجیدو سمجھ لیں یا واجیدو اس نیت سے بھی کہتے تھے کہ دوسرے اسلامی بھائی کو بھی یاد آجائے اور ایک ہمارا کمرہ جو درجہ تھا ہمارا وہ گنجرہ اٹھا تھا یا واجیدو جو بھی لکمہ کھائے پہلے دن تو ہم دیکھتے ہی رہے اور کچھ اس قسم کا سمجھ میں نہیں آرہا کہ اب کیا کریں بہرحال بہت اچھا لگا بہت متاثر ہوئے پھر مدنی منہوں نے جو اس وقت کے تھے ہمارے ساتھ کے انفرابی کوشش بہت اچھے ہوئے مزید آگے بڑھتا رہا سلسل آگے بڑھتا رہا جنگل اگر ہرا برا ہے تو اس میں چرنے والے جانوروں کو دیکھنا چاہیے مدرس المدینہ کیسا ہے اس میں پڑھنے والوں کو دیکھ لیں جو مناظر یہ منظر کشی کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ساتھ تصور میں خیر ہم وہ منظر اس طرح سے تو نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں گے چلیں ہم بھی ویجولائز کرتے ہیں جاری رکھیں ماشاءاللہ اس کے بعد ذہن ملا کہ گھر والوں کو بھی سمال سے وابستہ کریں کاری صاحبان کی شفت اس وقت مدنی مقابلہ ہوا کرتے تھے تلاوت کے نات کے بیانات وغیرہ اور اس وقت ہوتا تھا ذہنی ازمائش اچھا ماشاءاللہ اس وقت ہوتا تھا ذہنی ازمائش جو آج تک جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا تو ذہنی ازمائش ہوتا تھا مدنی ملنے اس میں حصہ لیتے تھے آپ بھی لیتے تھے اس میں حصہ لیتا تھا بھئی دیکھ لیں آپ کی ذہنی ازمائش جن کو دیکھتے ہیں ذہنی ازمائش میں ماشاءاللہ آپ کو نظر آتے یہ خود بھی ایک وقت میں ذہنی ازمائش میں مقابلہ میں حصہ لیا کرتے تھے آپ ہو سکتا ہے تصور بھی تصور میں مسکر آ رہے ہوں بھائی کہ جب یہ مدنی منی ہوں گے چھوٹے سے ہوں گے اور یہ سلسلے میں بیٹھے ہوں گے تو نہ جانے کیسے لگتے ہوں گے وہ منظر تو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن بہرحال چلیں ان کی زبانی سننے اچھا پھر ذہنی اطمائش ہوتے تھے کاری سیمن بہت شفت کرتے تھے بہت شفت کرتے تھے اور یہاں تک کا ذہن بنا تھا میرے چھوٹی کو ہی نہیں کرنی چھوٹی کرتا تھا اگر کوئی مجبوری کے تحت مجھ اچھی طرح یاد ہے کہ میرے پاؤ میں دانے ہو گئے تھے کچھ اور میری والدہ کی بہت زیادہ محنت تھی بہت زیادہ محنت تھی گاڑی کیونکہ گھر سے دروازے سے ہی لینے آتی تھی تو پاؤ میں دانے وغیرہ تھے تو اس پہ کچھ ایسے کہ میرے کو تکلیف ہوتی تھی تو والدہ کہ بیٹا چھوٹی نہیں کرنی آپ نے تو میں اپنی والدہ کے بیان نہیں کر سکتا والدہ کی کیا محنت ہے تو میں کپڑا دال لیا کرتا تھا بیٹا چھوٹی نہیں کرنی اور در اسالزہ کا بھی فون آیا ہے کہ ان کو مدرسے بھیجیے ان سے یہ کامیں پڑھائے بہت اچھا ایک تعبون تھا استادوں کا گھر والوں کا بہت اچھا تعبون تھا جس کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں پھر اس کے بعد مدرسے میں داخل ہوئے چندی دن ہوئے تھے ماہ ربینو شریف تشریف لے آیا یہ تو میں نے ایک سونے پر سواگا تھا کہ اچھتی ماہ ملاد میں جو آتا ہے ربینو شریف کی بارے مناتے جشنی ملاد ہے لیکن تو دعوت اسلامی کا ایک انداز ہے محبا یا مصطفیٰ تو یہ مدرسہ ہمارا گنجرہ اٹھا تھا درجے سجا رہے ہیں پورا مدرسہ سجا رہے ہیں اور بہت ایک اسلامی نظام ہے مدرسہ تل مدینہ میں تو بارہ لمب بیٹھے ہوئے تھے تو پھر ربینو شریف کا مہینہ آیا نعرے لگے تو میں نے بھی چند نعرے یاد کر لیا تو پھر وہ میں بھی نعرے لگانے لگا گھر پہ نعرے لگانے لگا پھر وہ پہلا جب سال تھا تو مدرسہ میں آپ جھنڈے لے کر آئے آپ جھنڈے کہاں سے لائیں وہ کاری صاحب نے بتا وہ یہاں سے لیں فیدان مدینہ سے وہ جھنڈا لیا اب میں نے ایک جھنڈا تھا میرے پاس اب میں دوسرا جھنڈا بھی گھر پہ تو لگا ہوں یہ تو مدرسہ آنے جانے کے لیے گھر کے لیے کیا رہا ہوں تو پھر میرے والی صاحب نے مجھے ایک جھنڈا دلایا اور پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے گھر کے پر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھنڈا شریف جو ہے نصب کیا گیا اور ہم نے جب وہ جھنڈا لگا بہت خوش ہوئی جن بنا یہ کم ہے پھر اپنی پیسے جمع کرتا آئندہ سال بارہ جھنڈے کے پیسے پھر آدھی گلی سجائی جھنڈوں سے پھر پوری گلی سجائی جھنڈوں سے پھر اس کے بعد سب اپنے وسلم سے کرتا تھا پھر اس کے بعد آدھی گلی میں لائٹنگ کری پھر اس کے بعد پوری گلی میں لائٹنگ کری الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا رہا ربی نوشیر کے حوالے سے جس دن میں مدرسہ میں داخل ہوا یہ کہ پہلے جیسے بچے ہوتے ہیں اسکول وغیرہ پینشن وغیرہ پہنتے ہیں تو یہ سلسلہ تھا میرا لیکن جیسی میں مدرسہ میں داخل ہوا اب میں گھر پر آیا تو ایک والدہ صاحبہ نے بہت حسطاب ذائع فرمائی میں نے تہیہ کر لیا تھا انشاءاللہ سے اب امام شیخ نے اپنے سر سے اتاروں گا تو یہ ذہن کہاں سے ملا تھا یہ مدرسے سے کاری صاحبان اور پھر یہ جو مدرسہ پھول عطا فرماتے تھے اب میرے پاس شروار کے مستدر جو گھر کے امن لباس ہوتے ہیں لیکن میرے پاس مدرنی لباس ایک ہی تھا میں نے تہیہ تو کر لیا تھا اب پینشن کو ہاتھ نہیں لاؤں گا اس کے بعد جتنے بھی جو میرے سوٹ تھے گھر کے لباس امام شریف پہ استقامت ہو گئی تھی اب یہ کہ والدہ صاحبہ نے بھی اور یہ ہے کہ گھر والوں نے بہت حسطاب ذائع کری تو پھر میں نے مدرنی لباس اور تیار کرنا شروع کر دیا ابھی آپ رک جائیں تھوڑا سا تجسس بھی ہونا چاہیے اب یہ ہمیں عادت پڑ گئی ہے اب اس کی آپ مدرنی لباس کا پورا سفر کیا ہوا پھر وہ پینشن کا بھی کیا ہوا اس پر ہم آتے ہیں لیکن پہلے ہم اپنے مدرنی چینل کے ناظرین وہ ایک سیگمنٹ دکھا دیں سلسلہ دکھا دیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ویسے ہمیں بڑا لطف آ رہا ہے انشاءاللہ میں تصور کرتا ہوں خیاس کرتا ہوں جو ہمارے مدرنی چینل کے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ قدم با قدم ہوں گے حمدم ہوں گے پھر ہم آتے ہیں آپ کی طرف چلیں بھئی آپ کو ہم دارلفتہ آئین سنت کے اندر جو ہمارے اسلائیم بھائی ہیں مدرنی پھول پیش کر رہے ہیں المدین کے باغ سے چن چن کر آئین کی خدمت میں چلتے ہیں گلدستہ بنانے کے لئے تیار ہو جائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعیدہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کھولیں آپ صلو اللہ علیہ کہتے کہتے میں ہم آپ کو مرحبہ کہتے ہیں انشاءاللہ سو جل آج کے دار الفتہ کے اس سلسلے کے اندر ہم آپ کو ایک انتہائی اہم مسئلہ اور جو بہت سارے مسلمانوں کو درپیش بھی ہے اور اس میں غلطی کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہ مسئلہ ہے کہ جو عام طور پر پاجامہ شلوار یا پنٹ پہنتے ہیں تو اس کے اندر یہ اپنے ٹخنوں سے نیچے تک جو ہے یہ اس کی نمبائی رکھتے ہیں پاجامہ شلوار یا پنٹ گئی تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پاجامہ یا یہ مردوں کے لئے عرض کر رہا ہوں پاجامہ یا یہ جو شلوار ہے یا پنٹ ہے جو بھی پہنے جو بھی مطلب نیچے کے حصے کا جو بھی کپڑا ہوگا تو اس کو ٹخنے سے اوپر رکھیں ٹخنے سے نیچے نہ جانے دیں کہ اگر کوئی بلا وجہ بلا حاجت شریف بلا وجہ جو ہے وہ اس کو ٹخنوں سے نیچے تک لٹکاتا ہے تو یہ اگر تو وہ بلا وجہ کر رہا ہے کوئی وجہ نہیں کر رہا ہے تو اس صورت میں تو یہ مقروع تنصیحی ہے اور اگر کوئی تکبر کے لئے اس سے کرتا ہے تو اب یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے جی ہاں پیارے آقا مکہ مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کو سہائے ستہ یعنی بخاری مسلم یہ جو سہائے ستہ ہیں تقریبا سب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلاثتن لا یکلمهم اللہ یومن قیامتی کہ تین اشخاص ہیں جنے سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا ولا ينظروا الیہم اور نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا ولا يسکیهم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا اب وہ تین اشخاص کون ہیں نہ تو ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا ولا هم عذابن علیم اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے یہ تین اشخاص جو ذکر فرمایا تین اشخاص ہیں وہ پہلا فرمایا کہ اپنے تہبند کو لٹکانے والا جو ٹخنوں سے نیچے تکبر کے نیے سے لٹکانے والا ہے اس کے لئے یہ وعید ہے دوسرا فرمایا کہ جو دے کر کوئی مال نسی کو دیتا ہے کوئی احسان کرتا ہے تو اس پہ جتاتا ہے اور تیسرا فرمایا کہ جھوٹی قسم کے ساتھ اپنے مال کو فروخت کرنے والا تو میچھے اور پیارے اسلامی بھائیو جو اپنے تہبند کو یا اپنی شلوار کو یا اپنے پاجامے کو یا اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتے ہیں اگر بلا ہو جائے لٹکاتے ہیں تو یہ مقرور تنظیحی ہے اور اگر تکبر کے نیز سے ہوں گے تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو آپ جو بھی پینٹ پینے جو کچھ بھی کریں اس کے اندر یہ بات دہن نشین کر لیں کہ اسے ٹخنوں سے اوپر رکھیں اور انشاءاللہ سو جل اگلے سلسلے میں ہم آپ کو یہ عرض کریں گے کہ نماز کے اندر کو یہ اس طرح کرے گا تو اس کے لئے کیا حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلو اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم چلیں جی آپ مدنی پھول چن کر آگئے گلدستہ بنا لیا آپ نے علمی دین کے باغ سے اب چلتے ہیں دوبارہ عابد بھائی کی طرف عابد بھائی آپ کنٹینیو کریں جہاں سے تھے وہی سے سلسلہ جھولیں پینڈ شوٹس آپ نے ہاتھ نہیں نگا تو اب کیا ہوا اب یہ ہے کہ الحمدللہ امام شریف پر تو استقامت ہو گئی تھی ما شاءاللہ کہ کہیں پہ بھی جانا ہے امام شریف کے ساتھ نہ پھر مدنی لباس ایک پھر دو پھر تین آج آہستہ آہستہ جب وہ چھوٹے ہوئے اب یہ ہے کہ کہتے ہیں لباس چھوٹے ہیں ہم بڑے ہوئے وہ اسے اس لائے کہتے ہیں کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے تو کہتے ہیں کپڑے تو اسی جگہ پہ رہی تھے ہم بڑے ہوئے تو وہ کپڑے ہمارے استعمال میں نہیں آسکتے تھے تو اب یہ رفصت ہوئے اب ظاہر بیتے ہیں سوٹ بنتے رہے مدنی لباس اور یہ ہے کہ ایک وقت آیا کہ سارے مدنی لباس تھے میرے پاس باشا اللہ اب خاندان میں آنا جانا پہلے آنے کا اور جانے کا انداز کچھ اور تھا ٹھیک ہے کسی اور طریقے سے آتے تھے آتے تھے اب جب پہلی مرتبہ نانی کے گھر یا دادی کے گھر جانا ہوا اب کیسے جائیں ایک وہ ہچکی چارڈ ہیں لیکن الحمدللہ میرے اندر وہ نہیں تھی میں امام شریف کے ساتھ جائیں گے تو امام شریف کے ساتھ میں گیا اور جس نے ہمارے خاندان میں اتنیوں حصلاف ضائع کری اتنیوں حصلاف ضائع کری میرے دل کسی نے دل توڑ دیا آپ کا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مدنی منہ کوئی ایک اچھا کام کرے ارے کیسے لگ رہے ہو کیا کر لیا یہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نہ جانے کونسی بات ان سے مدنی منہ کا دل توڑ دے آپ کی تو یہ میں مدنی چینلن کے ناظرین مدنی پھول دینا چاہوں گا اگر کوئی مدنی منہ اچھا کام کرتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و برعمل کرتا ہے اور وہ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے تو اس کی بات میں آپ شامل ہوئے اس کی بات توجہ سے سنیں تو الحمدللہ آپ کی اس میں بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے حصلاف ضائع کی میں آپ کی خاندان لوگوں نے آپ کی حصلاف ضائع کی آپ کے والدین نے آپ کی حصلاف ضائع کی آپ کی اساتذہ نے آپ کی حصلاف ضائع کی الحمدللہ میں سوال اگر قائم کروں بالفرض کہ اگر ان کیس آپ کو کوئی اس وقت کچھ کہہ دیتا اس طرح سے کوئی یہ نہیں کہ جھاڑ دیتا کوئی ایسا ہوتا تو ایک مطلب خطرے والی بات تھی رسک والی بات تھی کہ شاید نہیں اتنا حصلا مل چکا تھا ماشا ٹھیک ہے نا اور جو فیدان مدینہ میں باپا کی مدنی پھول سن کے یہ کہ فیدان مدینہ میں آتا ہی تھا لیکن بیانوازرہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا اتنا خاص کفل مدینہ اور پھر یہ اتنا کچھ خاص سمجھ میں آتا لیکن یہ ہے کہ میں نے جب مدنی مہ سے وابستہ ہو یعنی مدرسل مزاق میں میں نے اپنے پرانے دوستوں کو زیادہ وقت نہیں دیا اچھا اچھا میں نے کہ احسا نہ ہو کہ میرے ذہن میں یہ بنا ہوا تھا میں ان کے پاس جاؤں گا میں اسے لوگوں سے کترات آتا تھا جن کے بعد بیٹھنے سے میں دل ٹوٹے گا میں نے اس پہ چلتا رہا کہ میں نے بیٹھنا نہیں ہے اچھی صحبت کی طرح اچھی میں ہے کہ اپنے حلقے کے اسلام جو ہوتے تھے اور والدہ کے ساتھ والدہ صاحب کے آدھ جو مدرسلسلی کابون کو بتاتا تھا کہ پہلی مرتبہ مجھے یاد کھانا کھا رہے تھے مجھے پتا چلا تھا کہ برطن کو دھوکے پی لینا مجھے فضیلت نہیں بتاتی باپ پر سے سننا تھا مجھے فضیلت ذہن میں نہیں تھی میں کہ یہ بہت اچھا یہ کریں سب نا میں نے اپنی والدہ کیا میں یہ بہت اچھا یہ کرنا چاہیے تو الحمدللہ اس وقت پتا چلا فوراں اس پر عمل کر لیا گھر پہ گیا جو پلیٹ وغیرہ تھی اس کو پانی وغیرہ کھانے ساف کریں یہ دیکھیں یہ ہے یہ کتنا پیارا مدنی پھول مل رہا ہے آج ایک اسلام بھائی مدنی چینل پر آ کر اتنی پیارے مدنی پھول لٹا رہا ہے اور آنے والے مدنی مننوں کی آنے والی نسل کی تربیت میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے اس کے پیشے آپ دیکھیں کہ حوصلہ افضائی پھر مدنی مننے میں ایک مدنی پھول دیا دعوت اسلامی کے مہکے گلشن سے ایک پھول اس کو ملا اور اس نے اس کو آگے بڑھا دیا اب وہ آگے بڑھا رہا ہے تو سب نے اس کی خوشپو پر لبیک کہا سب اس سے مطلب سمت ہوں گی خوشپو سے بھی فندوز ہو رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو ان کا کتنا دل بڑا وہ اپنے ایکسپیئنسز بھی شیئر کر رہے ہیں آج بہت ایک بڑی تعداد ہوگی مدنی مننوں کی جن کے والدین بھی ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی صورت میں ہمیں سن رہے ہیں اور ہم سے بات کر رہے ہیں یا اور بھی کسی بھی طرح سے درس میں اس نے بیٹھا ہو اور اس نے دعوت اسلامی کے مبلغ سے فضان سنن سے کو مدنی پھول سنا ہو مدنی چینل پر کوئی سن لیا اور وہ آپ سے شیئر کر رہا ہو تو اس وقت ہمیں ہمیں اگرچہ اس کا انداز کتنا ہی اپنی عمر کے ساتھ سے آنا چاہیے انشاءاللہ کوئی عجب نہیں کہ آپ کی حوصلہ افضائی آپ کے لئے ایک بہت بڑے سواب جاریہ کا باعث بن جائے تو خیر عابد بھائی جاری رکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری آپ باتیں کر رہے تھے تو خیر آپ کے گھرمانوں نے آپ کا بہت حوصلہ دیا اور آپ اندر سے بہت مضبوط ہو گئے تھے مدنی محول پر سنتوں پر استقامت آپ کو اندر سے آپ سٹرنٹھ محسوس کرتے تھے اچھا پھر استماع کا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ استماع میں آپ آنا جانا شروع ہو گئے پہلے استماع کا کوئی حوال تو سنائے حال سنائے کیا ہوا تھا کیسے آئے تھے کیا لگا یہ ہے کہ چھوٹے ہو جاؤ گے کیسے نا کیسے جاؤ گے ذمہ داری ہے کہ چھوٹے تو پھر میں اپنے کزن کے ساتھ جاتا تھا میری والدہ ان کے ساتھ بچتی تھی میں ان کے ساتھ آتا تھا فیدان مدینہ میں تو جیسی فیدان مدینہ کی سیڑھی اپنی جن کے اوپر شرع جتنی بڑی امارہ تھا دیکھ کے مجھے اتنا اچھا لگا اتنا اچھا لگا خوش ہو گیا خوش ہو گیا پھر والی صاحب سے اس وقت بھائی اجتماع میں جا رہے ہو تو میرے کو بیس روپے دیتے تھے اس وقت کیسے جو ملتی تھی مکتاب مدینہ میں اٹھارہ روپے کی تھی ٹھیک تو میرے کیسے جو بڑا شوکتا ناتو کی اور باپا کے بیانات ہوئی ایک اچھا خاصت ڈھیڑ لگایا تھا کلک سنتا تھا اس کو روزانہ اور پھر اتنا شوکتا تھا چھوٹا تھا چھوٹا تھا ایک بڑا اس میں تھا تو میں رات کو ہی سنتا تھا وہ اپنے ساتھ رکھ کے اس کو لگائی کہ کون کون سے اسکندا کلامیں باپا نے کیا کیا باتیں بیان فرمائے یہ رات کو ہی سن لیا کرتا فیدان مدینہ سے میں چلا آتا تھا چھوٹا تھا تو رات کو ہی سن لیا کرتا تھا پھر یہ ہے کہ الحمدللہ پھر جو مدرسط المدینہ کے میرے ساتھ کے جو میرے علاقے کے اسلام بھائی تھے جو دوست تھے پھر ہم لوگ ایک دوسرے کو صدای مدینہ میں اٹھاتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبہ 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 ماشاءاللہ میرا ایک اسلام بھائی تا میرا دوست تھا جو مدرسط میں ساتھ پڑھتا تھا اب جیسے کہ آزان فجر کی جماعتیں چھے بجے تو میرے پاس پانچ بجی آگئے ایک گھنٹہ پہلے آگئے اب دروازہ بیار اٹھ کے تمہیں باہر آگیا تم بھائی کیا چلیں نماز کے لیے بھائی یہ گھنٹہ ہے بھی اب آگئے پہلے تو بلیں چلو یار اب یہاں بیٹھ کے کچھ ہم نے ذکر و اسکاری کر لیتے ہیں مزید بھی اس وقت نہیں کھلی تھی پھر ادان ہوئی پھر ہم لوگ الحمدللہ دوسرے اسلام بھائی کو اٹھایا پھر مزید کے اندر پہنچتے تھے یہ کہ مدنی جب منع تھے اس قسم کا ایک محل بنا ہوتا ماشاءاللہ چلیں خیر عابد بھائی وہ ایک اس ایم ایس بھی اس طرح سے اس ایم ایس بھی آ رہے ہیں اچھا وہ شاید انہوں نے بعد میں ٹیون کیا ہے تو نام آپ کا نہیں پتا تو اب نام تو بتا دیں تو نام میں نے چلیں عابد نام ہے ہمارے اسلامی بھائی کا خیر کالز کی ترقیب چلتے ہیں سید عابد اتاری ماشاءاللہ اور یہ سید صاحب ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ نسبت ہوگی بھارے بھی چلتے ہیں خیر ہم کالز کی طرف کالز بھی ریڈی ہیں اور کچھ مدنی چینل کے ناظرین کی نوازشیں بھی ہیں سن لیں کیا خیال ہے بات ہو جائے ان سے بھی چینل جی کالز کالز سنائیے ہمیں صلو اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ مبارکہ میں باہول مدینہ سے انیس اتاری بات کر رہا ہوں جی جی میں عابد بھائی سے مذہبی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ آپ کو محول میں کتنا عرفہ ہوگیا اور کس طرح آئے اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ باپا کی لکھی ہوئی جا ہو جلال دو نہیں مالو ملال دو یہ سنا دیں بہت مہربانی سلام علیکم وآلہ علیہ وآلہ سلام وآلہ بہت دنہ کے رچے سواد دعا ہوں سلی آق صلی اللہ کہتے کہتے ہیں میں ناپ سننی ہے مرحبات چلیں یہ ناپ سننی ہے مجھے مرحبات چلیں گے انشاءاللہ میں گجرات سے وآلہ بہت وآلہ اتاری بات کر رہا ہوں جی میں فرمائے چاہے کہ یہ ناپ سننی ہے آمینہ کلال آیا آمینہ کلال انشاءاللہ یہ میں انتظار بات کر رہا ہوں زلہ سے آلپورٹ سیلڈرز سے میں میری ناپ سنننبی سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے یا الہی بھول جاؤ نظار کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہوں جزا اللہ خیرہ میں لہو سبور رہو میں ناز مرحب آج چلے گے شہ عبرار کے پار ضرور رہیے گا آکھ جب گفت خزرہ کا رضارہ کر لے انشاءاللہ میں جراد شہر سے بات کر ہوں محمد وسیم آتاری آمینہ کا لان آیا یہ ناز انشاءاللہ محمد عبوبکر آتاری کشمیر کے شہر باغ سے بڑھوں میری مہمان خصوص یہ عرض ہے کہ آپ اپنی تسندیدہ نہ سنو بھی کیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلی دفعہ کب اور کہا میں اجتماع میں شرکت اور میری ناکھا حضرت سے فرماش ہے کہ مجھے اپنی پسند کی نہ جو آپ کو اچھی لگتی ہو وہ ہی مجھے نہ اور میرا پروگرام کے بارے میں ایک میری بزارش ہے کہ ہفتے دو دن کے بجائے تین دن کر لیں تو اچھی بات ہے یا تو اس کا ٹائم بڑھا دیں اور بہتر رہے گا انشاءاللہ